امن اور استحقام سے جو خوشالی آتی ہے جو پروسپیریٹی آتی ہے اس سے بھی محروم رہا اس تناظر کو اس پس منظر کو اگر آپ سین میں رکھیں گے تو پھر جو آج کے حالات جس نے ایک نئی تناؤ اور کشیدگی کو جنم دیا ہے اس کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی جنابی چیئرمن جو ریسنڈ ڈیویلپنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ ستائیس دسمبر کو ایک راکٹ اٹیک کے ذریعے ایک اراکی جو فورسز ہے اس کو سنبھالا ہوا ہے اس پر حملہ ہوتا ہے اور ایک امریکی کانٹریکٹر اس میں مارا جاتا ہے اور دیگر کافی جو جو یوئیس سروس کے جو ہوتے ہیں میمبرز وہ بھی اس میں زخمی ہوتے ہیں اس کا ایک رد عمل ہوتا ہے انتیس تاریخ کو ایک رد عمل ہوتا ہے اور اس رد عمل کے نتیجے میں امریکہ کاروائی کرتا ہے اور اس ملیشیا کے لگ بھگ پچیس افراد ہلاک ہوتے ہیں اور پچاس کے قریب زخمی ہوتے ہیں اس پر وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں احتجاج کا چنانچہ اکتیس دسمبر کو بغداد میں ایک احتجاج امریکہ کی ایمبسی کے سامنے ایک احتجاج کیا جاتا ہے اس پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں گراو جلاو سب آپ نے ٹیلیویجن سکرینز پر دیکھا ہوگا اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے ہے خوش قسمتی سے وہاں کیونکہ بروقت اس کو پرمیسز کو ایویکویٹ کر لیا گیا تھا تو کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی اس کا اس کا احتجاج کا ذمہ دار پہلی تاریخ کو امریکہ ایران کو ذمہ داری ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور نہ صرف ایران کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے جنرل قاسم سلمانی جو بعد میں نشانہ کیے گئے اس کو اس کا پلانر اور ماسٹر مائن ان کی نظر میں وہ ان کو دکھتا ہے چنانچہ تین تاریخ کو ایک ڈرون کے ذریعے ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے اس نشانے سے ان کا انتقال ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ جو کہ عراق کی جو ملیشیا کے ڈپٹی کمانڈر ہیں اور ان کا نام ہے ابو مہدی المہندس بوبی اور نو افراد اور متاثر ہوتے ہیں ہلاک ہوتے ہیں اس واقعے کو جو اس خطے پر نظر رکھنے والے ایکسپرٹس ہیں نہ صرف تشویشناک کہتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ اہمیت کے لحاظ سے ان کی نظر میں یہ واقعہ جو دوہزار گیارہ کا اسامہ بن لادن کا آپریشن تھا جس میں اس کو نشانہ کیا گیا تھا اور دوہزار انیس میں جو ابو بکر البغدادی جو دائش کا چیف تھا اس سے بھی اس کے اثرات زیادہ گہرے اور سنگین ہو سکتے ہیں اور تشویشناک ہو سکتے ہیں اور پھر آپ نے دیکھا کہ یک لخت ایران میں اراک میں ایک احتجاجی کیفیت آپ کے سامنے جنم لیتی ہے لوگ سرکوں پہ آ جاتے ہیں غم و غصہ کا اظہار آج بھی جاری ہے آپ کے سامنے ہے اور اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے ایران کی قیادت فیل فور ایک ہنگامی سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس بلاتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ سیکیورٹی کاؤنسل کے اجلاس کے ساتھ ساتھ اراق میں بھی اس کے خلاف ایک ایک عوامی ردعمل سامنے آتا ہے اور اس عوامی ردعمل کی ایک شکل اور اس کا ایک عملی مظاہرہ آپ نے دیکھا کہ جب ہفتے کے روز وہاں جنرل قاسم سلمانی کا جنازہ ادا کیا گیا تو لوگوں کی دادات سے اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ردعمل کی کیفیت کیا ہوگی اراق کی پارلمنٹ کا ایک ہنگامی ایکشٹر آرڈنری جلاس کا فیصلہ کیا جاتا ہے جو کہ کل ہوا بروز اتوار اور اس جلاس نے پوری صورتحال کا ہاتھا کرنے کے بعد اہم فیصلہ کیا اور اہم فیصلہ کیا ہے کہ جتنے فورن ٹروپس ہیں ایک ریزولوشن کے ذریعے جتنے فورن ٹروپس ہیں اس کا ایوان نے قرارداد پاس کی کہ ان کو فل فور اراق کی سرزمین چھوڑ دی رہی چاہیے اور اپنے وزیر خارجہ کو ہدایت کی کہ وہ اقوام متحدہ جائیں اور اقوام متحدہ جا کر باقاعدہ ایک احتجاج ریکارڈ کروائیں جس میں کہ یہ جو یو اس سٹرائک ہے ان کی نظر میں انٹرنیشنل لاؤ اور یو ان چارٹ رکوائیلیٹ کرتی ہے اس کا وہاں ذکر کریں اب اس صورتحال کو جو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں ایوولف کر رہی ہے اور وقت بتائے گا کہ یہ کیا شکل اختیار کرتی ہے نازک ہے حساس ہے اس میں کوئی شک نہیں اس کو بھانتے ہوئے پاکستان اور حکومت پاکستان نے فیل فورم تین تاریخ کو اپنا نکتہ نظر پیش کیا اور اگلے روز جیسے ہی میں ملتان سے لوٹا تو میں ارز کی تقریبات میں مصروف تھا تو میں نے جو ایک ڈپلمیٹک آوٹریچ کا فیصلہ کیا میں نے اس خطے کے جو اہم وزرائے خارجہ ہیں ان سے رابطے کا فیصلہ کیا اور کل بروز اتوار میں آپ کو اور اس اوان کو خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ میری ایران کے وزیر خارجہ سے تفصیلی گفتگو ہوئی میں نے پاکستان کا موقف ان کی خدمت پر پیش کیا اور ان سے معلومات پر حاصل کی اور ان کے تاثرات اور جذبات سے واقفیت پر حاصل کی یقیناً وہاں ایک غم و غصے کی کیفیت ہے فطری سی بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ سے بات کی وہ بھی ڈبلیمیٹک آؤٹریش کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے بھی خطے کے بارے میں جو ان کی اسیسمنٹ ہے مجھ سے شیئر کی لیبیا میں جو نئی کیفیت جنم لے رہی ہے اس کے بارے میں بھی اس کا بھی تذکرہ کیا ترکی کے وزیر خارجہ سے بھی تفصیلی گفتگو ہوئی اور ان کا انپوٹ بھی میں نے حاصل کیا اور سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ سے بھی بات ہوئی ان چار حضرہ خارجہ سے بیرا کل بروز اتوار شورٹ نوٹس میں رابطہ ہو گیا اور مزید رابطوں کا میں نے کوشش کی ہے کہ انشاءاللہ اور جو اہم ممالک ہیں ہمارے خطے کے ان سے بھی رابطہ کیا جائے اور جیسے جیسے تشویش پڑھ رہی ہے یورپین یونین ہے اور دیگر اہم ممالک ہیں ان سے بھی انپوٹ لیا جائے اور اپنا موقف ان کے سامنے رکھا جائے چین کے ساتھ میں ایوان کو یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ وی آر ان کمیونیکیشن اور ہمارے ان کے ساتھ گفتوشنید چل رہی ہے اور ہم نوٹس ایکچینج کر رہی ہیں جنابے والا میں یہ بلکل ایوان کی خدمت پر ارز کرنا چاہوں گا کہ جو سیچویشن میں آج دیکھ رہا ہوں میڈلیسٹ بھی میں بلکل اعتراف کرتا ہوں کہ بہت نازک ہے فلویڈ ہے تشویشناک ہے اور یہ کوئی کروٹ لے سکتی ہے ابھی کہنا کچھ قبل از وقت ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس سیچویشن کو جاننا چاہتے ہیں تو میں ایک تھوڑا سا جائزہ جذبات کا آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا تقابلی تو اس سے اندازہ ہوگا کہ ہم کتنے اور یہ خطہ کتنے بڑے چیلنج سے دو چار ہو چکا ہے جنابے والا ایران کے جو میں پہلے اعتصد کر چکا سیکیورٹی کاؤنسل کا ہنگامی جلاس کے بعد ایران کے جو سپریم میڈر ہیں آیت اللہ علی خومنائے وہ برملہ اظہار کر چکے ہیں اور انتقام کا وہ ایک وعدہ کر چکے ہیں اپنی قوم سے اس کے ساتھ ساتھ ایران کے صدر صدر حسن روحانی اس واقعے کو اس ایکشن کو انٹرنیشنل ٹیوریزم سے تشبیح دے رہے ہیں ایران کے وزیر خارجہ جن سے میری بات ہوئی وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ نہایت خطرناک فعل تھا اور اس سے اس خطے میں ان کی رائے میں ایک نہ صرف یہ قدم اہمہ کانہ تھا بلکہ اس خطے میں کشیدگی پڑھے گی اسکلیٹ کی جائے گی اور اس واقعے نے ٹینشنز تو پہلے بھی تھی اور اس کا پسے منظر میں آپ کی خدمت بھی پیش کر چکا ہوں لیکن اس سے اسکلیٹ ہو جائیں گی ٹینشنز اراک کے وزیراعظم کا بی بیان آپ کی نظر سے گزرا ہوگا آدل مہدی صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوتا ہے یہ جو ڈونٹ اٹیک ہوتا ہے ان کی نظر میں یہ فلیگرنٹ وائلیشن ہے اس سیکیورٹی قوڈ کی جو اراک اور امریکہ کے ترمیان ہے مقتدہ الصدر جو مہدی فورس کے سربراہ ہیں وہ اپنی فورس کو ہائی الیرٹ پہ کرتے ہیں آیت الاسرستانی آپ اس کے نام سے واقع ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب اس واقعے کے بعد اراک کے اندر فورن ٹروپس کا کی موجودگی نقابل برداشت ہے we will not tolerate the presence of فورن ٹروپس in اراک یہ سرستانی صاحب کہتے ہیں حسن نصر اللہ حزباللہ کی لیڈر ہیں لیبدان سے تعلق ہے وہ کہتے ہیں کہ جو اس واقعے کے ذمہ دار ہیں ان کو کڑی سزا ملنی چاہیے سویر پنشمنٹ کا مطالبہ کرتے ہیں یمن کے ہوتی وہ کہتے ہیں کہ سویفٹ رپرائزلز کی بات کرتے ہیں یہ ہے ایک روح اب میں تصویر کا دوسرا رخ اس عوان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس واقعے پر امریکہ کا جو بزارت دفاع ہے پینٹیگون ہے وہ اپنا ردعمل دیتا ہے اور ان کا ردعمل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حملہ ہوا ہے یہ جو ڈرون اٹیک ہوا ہے اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں یہ ہم نے کیا ہے اور یہ ہم نے اپنے صدر کی ہدایت پہ کیا ہے سیکٹی اف سٹیٹ پومپیو کہتے ہیں کہ یہ ایک پریمٹیو ایکشن تھا اور اس کی ضرورت اس لیے درپیش آئی کیونکہ ہماری اطلاعات تھیں کہ جنرل کاسم سلمانی مزید امریکن پرسنیل کو ٹارگٹ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے اور ہمیں تشویش تھی کہ مزید سولجرز اور ڈپلومیٹس نشانہ بن سکتے ہیں وائٹ ہاؤس کا سٹیٹ پند آتا ہے اور وائٹ ہاؤس کہتا ہے کہ یہ جو ایکشن لیا گیا یہ ڈیسائسیو ڈیفنسیو ایکشن تھا جنابے والا جنابے چیمن ساڑھے تین ہزار ایڈیشنل ٹروپس کوئٹ میں اس نئی صورتحال سے نمرد آزبا ہونے کے لیے لیس کر دیے جاتے ہیں اور یہ ساری صورتحال اب آپ کے سامنے تصویر کے دونوں رخ آ گئے اس سے جو خطے کی صورتحال جو میں پہلے کہہ رہا تھا اور کہہ چکا ہوں کہ پہلے بھی کوئی اتنی حوصلہ افضاء نہیں تھی اس میں مزید کشدگی جنم لیتی ہے ایگریویٹ ہوتی ہے اور ٹینشنز پہلے تھی اور وہ ٹینشنز ہمیں آج سمجھنے کی ضرورت ہے اس ایوان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ایوان جانتا ہے کہ یہ ٹینشنز جو آج ہمیں دکھائی دیے رہی ہیں مشرق وستہ میں یہ رات و رات جنم نہیں لی بتدریج ان میں اضافہ ہوتا چلا گیا اگر آپ دیکھئے کہ سن دوہزار اٹھارہ میں جب ایران کے ساتھ موجودہ ایڈنیسٹریشن نے جو ان کا نیوکلئر معاہدہ تھا اسے لا تعلقی کی اور اس کے بعد سینکشنز ایمپوس کی جس کو پشلی ایڈنیسٹریشن اوبامہ ایڈنیسٹریشن کہتی تھی کہ ایک بہت بڑی پیشرفت ہوئی ہے اور یہ ایڈنیسٹریشن سمجھتی ہے کہ وہ ہمارے مفاد بات میں نہیں ہے اور اس پر اثر نو مذاکرات ہونے چاہیئے تو ٹینکشنز پہلے ہی جرم لے چکی تھی اور سینکشنز لاغو ہو چکی تھی اس واقعے نے کہتے ہیں نا جلتی پہ تیل کا کام کیا اور مزید جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطے میں آگ بھڑکنے کے امکانات سامنے آگئے اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اگر جتنے پارٹیز کنسرن ہیں وہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ نہیں کرتے اور ریسٹرینٹ ایکسرسائز نہیں کرتے تو یہ خطہ مشرق بستہ ایک نئی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے یا دھکیلہ جا رہا ہے اور دنیا ایک نئے چیلنج کے لیے تیار ہو جائے اب بہت سے مدارہ آدمی ہیں وہ یہ بات کر رہی ہیں جو امریکی گفتگو اور جو میں نے تبادلہ خیال اب تک کیا ہے اگر اس کا خلاصہ میں تین مختصر نکتوں میں ایوان کی خدمت میں پیش کر دوں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں کی کیفیت اور وہاں کی ایک مائنڈ سیٹ کیا ہے وہ مائنڈ سیٹ ہے پہلا نکتہ یہ ہے وہ کہتے ہیں امریکن کہ یہ جو ہم نے قدم اٹھایا ہے یہ ہم نے جو ایکشن لیا ہے یہ پریونٹیو ان نیچر تھا یہ نہیں اگنائیٹ اوار بہت اگنائیٹ اوار یہ ہم کا موقع فر آپ کو اندازہ ہوگا آپ کو اندازہ ہوگا یہاں کیا ہے دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اب ہم مذاکرات کے لیے اور معاملات کو ڈی ایسکلیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اپنی آمادگی کا وہ تذکرہ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایران کی طرف سے مزید یا کوئی اس کے خلاف کوئی رد عمل آیا انہوں نے ہماری کسی انسیڈیشن کو یا کسی فرد کو نشانہ بنایا تو ہمارا رد عمل اس سے بھی زیادہ سنگین ہوگا تو یہ ایک کیفیت ہے اس کو بھی آپ ذہن میں رکھ لیں جرابی چیئرمن یہ بیک گرانڈ تھا جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ حساس مسئلہ ہے ایوالونگ مسئلہ ہے اور اس پر ہمیں بحیثیت قوم کے اور یہ صرف میں حکومت کی بات نہیں کر رہا ہر پاکستانی کا جملہ ذمہ دارانہ ہونا چاہیے ہر بحث مباحثہ اس کا بڑا نپاتولہ ہونا چاہیے کیونکہ اس کے امپلیکیشنز ہیں اور اس کے امپلیکیشنز نہ صرف اس خطے کے لیے ہیں اس کے امپلیکیشنز پاکستان کے لیے بھی ہیں تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت پاکستان سمجھتی ہے اور دفتر خارجہ کا یہ ایک موقف ہے کہ یہ اساسینیشن جو ہوئی ہے جنرل قاسم سلمانی کی یہ ایک بہت سیریس ڈیولپمنٹ ہے فر آریجن اس کی امپلیکیشنز ہیں اور ان امپلیکیشنز کو ہمیں بحثیت قوم سمجھنا ہے اور ان امپلیکیشنز کا ایک موٹا اثر تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ خطے کا اور صرف خطے کا نہیں ایک امپیکٹ ہوگا اور وہ انسیبیلیٹی بڑا ایک واضح ہمیں دکھائی دے رہا ہے اور حکومت پاکستان کو اس میں بے حد تشویش ہے اور میں اس کا اظہار کر رہا ہوں وائے اور میں اب آپ کے سامنے 11 پوائنٹ رکھتا چاہتا ہوں کہ ہماری تشویش کی وجہ کیا ہے اور کیا یہ کیا 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 کرنے ہمارے کرنے کرنے اور یہ تشویش کیا ہے نمبر ایک ہم سمجھتے ہیں کہ اس واقعے سے یہ خطہ مزید ڈیسٹیبلائز ہوگا اور خاص طور پر عراق اور سیریا کی ڈیسٹیبلائزشن کے مکانات بڑھ گئے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات افغانستان پر بھی ہو سکتے ہیں منفی اثرات ہو سکتے ہیں اور افغانستان میں جو ہمارا پیس پروسس ہے ریکنسیلیشن کا پروسس ہے جس پہ پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے جو سپوائلرز ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ سپوائلرز ہیں جو نہیں چاہتے کہ وہاں امن استقام ہو وہ اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں تیسری چیز یمن کی صورتحال آپ سے پوشیدہ نہیں ہے وہاں جو ہوتیز ہیں وہ اس کی آڑ میں سعودی عرب جو آپ کا ایک حلیف پی ہے دوست ملک ہے اس پر مزید حملے کر سکتے ہیں جو پہلے ہوئے ہیں حضب اللہ راکٹ پہلے بھی استعمال کرتے رہے اور اسرائیل کو نشانہ بنا سکتے ہیں یہ ہماری تشویش ہے اور اس کا جو برختے پہ اثر ہوگا اس کا بھی اندازہ آپ مجھ سے بہتر لگا سکتے ہیں On top of that Mr. Chairman this can lead to assassinations high profile assassinations in the region of US personnel in the region اور اس کی implications کیا ہوں گی I do not have to you know you know dial any further on that چھتی چیز state of Hormuz کا blockade آپ rule out نہیں کر سکتے ایک ضد امیل آسکتا ہے اور blockade ہو سکتا ہے اور اس blockade کی شکل یہ ہوگی کہ آپ کی oil supplies انٹرپٹ ہوں گی اور جب oil supplies انٹرپٹ ہوتی ہیں تو اس کا impact ہم پر کیا global economy پر کیا ہوگا آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس سے بھی ایک اور چیز آگے نکلتی ہے وہ ہے pronunciation of j c p o a the joint comprehensive plan of action جو جو کہ بڑی لمبے مذاکرات کے بعد امریکہ اور ایران کے بارے میں ایک معیدہ ہوا تھا وہ اس سے پہلے امریکہ لا تعلق ہوا ٹرم administration لا تعلق ہوئی اور اب امکان ہے اور شنید ہے کہ ایران بھی اس سے لا تعلق ہو سکتا ہے اور یہ جو کل یعنی کہ اتوار کے روز جو ایک دوسری سیکیورٹی کاؤنسل کی ہنگامی میٹنگ ہوئی ہے میری اطلاق مطابق اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایران جو دوہزار پندرہ کا یہ معیدہ ہے اس سے لا تعلق ہو جائے اور انہوں نے جو اپنے پر از خود یورینیم کی انڈرچمنٹ کی پابندی لگائی تھی وہ اسے مبررہ ہو جائے اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا نوٹ جس ان دی ریجن بیون دی ریجن وہ بھی اس پہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جنابی چیئرمنٹ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان آپ جانتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستانی قوم نے پاکستانی سپاہ نے پاکستان کے افواج نے پاکستان کے شہریوں نے کتنی بڑی قربانی دی ہے دہشت گردی کی لڑائی میں ہمارا مالی ہمارا جانی نقصان جس قیفیت کا ہوا ہے وہ آپ پورے اس سے واقف ہیں اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سن دو ہزار انیس جو ابھی سال گزرا ہے یہ اگر ہم دو ہزار چھے سے لے کر انیس کا ریکارڈ کا مطالعہ کرے تو دس پیس فول یئر ویزی وی ٹیررزم خدشہ یہ ہے کہ اب اس کے اس جن کو جو بوتل میں بند کیا گیا تھا اس پھر سر نکالنے کی کوشش کر سکتا ہے جناب والا گلوبل آئی پروشیس کا میں پہلے ارز کر چکا ہوں اور اس کا امپیکٹ ہم پر کیا ہوگا ہماری ایکنومک سٹیبیلیٹی اور ریکاوری پہ کیا ہوگا پھر اوائی سی بدقسپتی سے اوائی سی پہلے